اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہی ہماری ہے پانچ ہی سہری ماشاءاللہ سے تو سواچار کا آج میں نے علام لگایا تھا اور دیکھیں جو ہے ٹائم کھڑا اٹھے چلا گیا ہوں سواچار دن ہی ہے تو میں جی اپنی منزل سے نیچے والی منزل پہ آئی ہوں تو یہاں ہی عبداللہ کے جو کمرے میں شیلف تھی نا وہ ہم نے یہاں رکھے اس کے اوپر کوٹ اور جیکٹ لٹکا دیوں ہیں کیونکہ ان کی جگہ اور کہیں نہیں تھی تو بچوں کو اٹھایا جی کہ اٹھ جاؤ ٹائم ہو گیا تو نیچے پہنچو فٹا فٹ تو بس آج جو ہے آج ہمارا دن بھی بڑا بیزی ہے تو کچھ گھر کے کام شام بھی کرنے ہیں ساتھ ساتھ تو اٹھایا تو میں نے انم کو اور زینب کو تھا تو عبداللہ صاحب بھی ماشاءاللہ سے اٹھ کے آگئے تو بس یہاں پہ پھر جی لائٹیں شائٹیں ہم نے ان کی ہم نے کا فل لائٹنگ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو سہری کا فل منورنجن نظر آنا چاہیے تو یہاں پہ میں نے نمک مرچ والا انڈا بنایا انم کے لئے تو وہ چیز والا بنواتی ہوتی ہے نمک مرچ والا انڈا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب صبح اٹھتے ہیں سہری کے لئے تو پوچھو کیا کھانا ہے تو انم کہے گی آکے ماما پلیز نمک مرچ والا ایک بنا دیں تو بس جی ان کے لئے یہ بنے گا اور ساتھ میں بچے بریڈ وغیرہ کھائیں گے زینب جو ہے وہ سیریلز وغیرہ کھا لیتی ہے کچھ بھی ویٹابکس بنا کے بیچ میں فروٹ ڈال کے تو جو ہے اس کی مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی بس مجھے اپنے لئے اور انم کے لئے بنانا ہوتا ہے تو زینب جو ہے اس کو پراتھا نہیں پسند سہری میں کھانا ہو کہتی ہے ہی ہو جاتا ہے تو اوملیٹ بھی جیس دن اس کا دل کرنا تو اپنی مرضی سے ہی کھاتی ہے پھر اور میں نے اپنے لئے بنایا تھا پراتھا اور فرائی انڈا تو بس جی سہری کر کے پھر نماز کا ٹائم ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں جائے نماز یہ مجھے رحمہ نے دیا ہوئے مجھے یہ جائے نماز بڑا ہی پسند ہے ماشاء اللہ سے میں دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر بیٹھی رہوں اور نماز کے بعد میں کافی دیر تک بیٹھی رہتی ہوں میرا دل ہی نہیں کرتا یہاں سے اٹھنے کے لئے تو بس بچوں نے بھی جو ہے پھر نماز پڑھی اور پھر ہم چلے گے سونے کے لئے اور جی صبح اٹھیں گے جب اب ان کے سکول کا ٹائم ہو نہیں ہو جانا ہے ادھے کانٹے بعد میں نے پھر اٹھ جانا ہے تو خیر میں سو ہی نہیں تو یہاں پہ دیکھیں پردے پیچھے کیے ہم نے ونڈو کھولی باہر سے چڑیوں کی بڑی پیاری بڑی زبردست آوازیں آ رہی تھی ماشاء اللہ سے تو بس میں اوپر آئی تو وسین بھی اٹھ گئے ہوئے تھے تو بس پھر باتیں شاتے کرتے رہے تو اتنی دیر میں بچوں کو پھر اٹھانے کا ٹائم ہو گیا تو میں نے کہا چلے میں وسین کو ناشتہ بھی دے دوں ان کو کیونکہ رات کو جو ہے نا نہیں کھایا تھا کچھ انہوں نے تو میں نے کہا چلے بریٹ بنا دوں ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مجھے چائے دے دوں تو یہاں پہ میں نے صرف بٹر لگایا تھوڑا سا بریٹ کے اندر اور ہلکا ہلکا سا جیم لگایا تو یہ ہوتا ہے ان کا میڈیسن سے پہلے تھوڑا سا چائے کے ساتھ تو جو پہ پہ بریٹ 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 بپاکت سے دے دو اور ساٹھ میں چائے یا کوفی تو دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہو گیا ہے سورج جو ہے وہ بھی نکل رہا ہے تو یہ کمرے کی ونڈو میں سے بڑا زبردست بڑا ہی پیارہ تو میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا اس کو کیپچر کروں آپ سب کے لئے چلو 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 جلدی چلو چلو بیٹھو 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 میں آئی ہوں جی عبداللہ کے سکول عبداللہ اپنی پی کیٹ بھول گیا تھا گھر تو وہ دینے کے لئے دیکھو فلاور کیڈے سونے لاغ دے پیجے ماشلا ٹری دیکھیں کہا پیار ہے تو بس جی پھر میں گھر پہنچی تو میں نے کہا وسیم سے پوچھنوں کہ ناشتہ وغیرہ کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے نو کا تو میں نے کہا دیکھوں پھر اگر میں ناشتہ ان کو دیکھے تو تھوڑا سا اگر میں سو جاؤں کیونکہ میں نا ساری رات کی جاگی ہوئی ہوں سہری کے بعد بھی میں نہیں سوئی تو یہاں پہ جی وسیم کے لئے بنائی کافی اور انڈے تو جو انڈے ہیں نا وہ ایک انڈے کی یو کھاتے ہیں ایک ہی نہیں کھاتے تو یہاں پہ ادھرک پڑی ہوئی ہے اس کو بھی آج صاف کر کے تو اس کو جو ہے نا کٹ و شوٹ کے تو اس کو میں فریز کروں گی ورنہ یہ نا خراب ہو جاتی ہے یہ لو جی میرے ویڈیو میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میرے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں ہنہاپی کے لگائے بینہاپی کے لگائے بینہاپی کے لگائے بینہاپی کے لگائے بینہاپی آپ کے لوگوں پہلے بنا دے تو نکہ دے نا بیزی ہو گئی ہے بیزی مرسنگ ان ایکشن ہو گئی ہے چلا کرٹنز اٹھا دوں دھوپ ہے کافی تیز یہ دیکھیں دیکھا نا چلو اچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد آکے وسیم کو ناشتہ دیا تو میں نے سوچا کہ میں سوچوں گی میں ساری رات کی جاگی ہوئی ہوں کیونکہ وسیم کی طبیعت نہیں تھی ٹھیک پر نہیں نیند آئی پھر گھر کے کام شام کی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ درک پڑا ہوئے نا یہ میں نے ابھی میں جا رہی ہوں زینب کو لینے مجھے زینب کا فون آگیا کہ ماما میرا سکول فینش ہو گئے تو یہاں پہ بس سوا دو ہونے والے تو میں جا کے اس کو لے کے آؤں پھر میں آکے اس کو لینے جانا ہے ساتھ ہی دوسروں کا در ٹائم ہو جانا ہے تو پھر آکے یہ جو ہے نا ادرک اس کو میں چھیل کے اس کو میں اس کے اندر چوپر کے اندر کر کے نا تو میں فریز کر دوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ فریز کیسے کرنے تو چلو چلیے زینب نے لے ہیں میرے چابیاں ابتانی کی تھے نہیں تو میں چابیاں رکھ کے نہ بھول جاتی ہوں ہاں چابیاں نہیں لپنیاں میرے بس ہی ان بھی سو رہے ان کی طبیعت نہیں ہے ٹھیک میں اوپر بھی نہیں جا سکتی پھر میرے میں کوٹ دی پوکٹ ویچ بھی نہیں آگیا اوپر دیکھتی ہوں جاتی ہوں پتانے کی تھے نہیں چھو لو جی وہ تھی میرا ویٹ کار دی پہ یہ اور ادر مجھے چابیاں نہیں ملنی دیکھو جا کے اوپر میلے میں کمری میں نہ میں نے چھوڑ دی ہوں یہ دیکھیں آج میں نے بڑا نائس کلر پہنا ہوئے بلو مل گی ہے چابیاں یہ پڑی ہوئی مل گی مل گی یہ بوتل میں نے ریسائیکلنگ میں باتھروم ساف کی ہیں بڑے کام کیاں جا کے میں نے تو اب بھی دیکھیں آج پکے گا کیا افتاری میں علی میں نے کچھ نہیں پتا لیکن میں اپنی کمیز ہوتے اٹھے پائی بینیسٹر پہ اٹھانی ہے تھوڑی ویٹ تھی بارش ہونے کل ہونے لگی باہر تو پھر جو ہے کپڑے یہ مجھے اندر لاکھے ایسی ڈالنے پڑے تھے یہ تھی ان میرا دوسرا فون میں گتھے رہا ہزتا رہے اچھا وہ پڑھا کوئی چیز جو ہے نیند نانا پوری ہوئی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے بننے کا قسم سے چل لو چلیے پھر ہوں آج موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے میری یہ ان کا اپتانی کی تھنے ان تو میں نے پاہو ان نظر کو شاوے نہ چل لو جی چل دی ہے سلیپر ہی پہن کے ابھی بھی میں جا رہی ہوں بھوکا نے کہا انہوں بہت ہی گرمی لاغ دی انٹی نو چل لو جی زینب کو لے کے آئیں جا کے پھر کریں گے باقی کے کام شام آ کے آج موسم اچھا ہے سنی سنی چلیں جی پھر چل لیے چاپی کی تھگی تو میں جی گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں زینب کو پک کر لی ہے زینب اب لینے گئی ہے انہم عبداللہ کو تو مجھے نا انسٹا گرام پہ میری ایک فولور ہے وہ مجھے میسیج کرتی ہیں وہ مجھے فون بھی کرتی ہیں پر آپ سب کو پتا ہے کہ میں کتنا میرا جو ہے میرا سکیجول کتنا بیزی ہے میری روٹین کتنا بیزی ہے تو میں انہوں نے نئی ٹائم مل دا کہ میں ہر کس ادھا فون چک سکا تو ان کو بڑا ہی غصہ ہیں بڑی نراز ہیں تو انہوں نے نا مجھے انسٹا گرام پہ نیک میسیج بھیج ہے تو میں کیا میں میسیج زیادہ ڈیس آریا نا شیئر کرا کہ فولورز جو ہے نا وہ کس حد تک جا سکتے ہیں مطلب کہ میں کہتی ہوں دیوان آپن چیک کریں یہ سنے ذرا اسلام علیکم اچھا بار تمہاری بہن چلی گئی یہ پاکستان بیٹھا درکے لی میرا فون نے نا پک کرتی میں لندن آؤں گی میں تمہیں چھوڑوں ہی نہیں بہت پٹائی کروں گی تو میں بہت پٹائی کروں گی ہوئی ہوئی فون کیوں نہیں اٹھاتی میرے فون میں تمہیں جین نظر آتا ہے میں کہتی ہوں یہ میسیج میں نے باہر باہر سنے باہر باہر میرے کل بشے ٹائم نہ آئے انہوں نے ریپلائی کرندہ یا انہوں نے فون چکندہ میں کو ٹائم نہ آئے پر میں کہتی ہوں یہ میسیج نہ مجھے اتنا پیارا لگے کہ ایک پیار رہا ان کا ہے تے وائی سوری مازرت ہے کہ میں فون نہیں چک سکتی ڈرائیویں گر رہی ہوتی ہوں سو ہی ہوتی ہوں روزے کے ساتھ عدوسیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج تو میں صبح کی سہری کے بعد کی جاگ رہی ہوں رات کی مطلب کہ ایک گھنٹہ میں سو ہی ہوں لگتا ہے کہ میں ایک گھنٹہ سوتی ہوں تو بس ابھی جا کے تو میں نے میرا بڑا کام پڑا ہوئے گھر جو میں نے کرنا ہے کچھ چیزیں فریز کرنی ہے وہ خراب نہ نہ ہو جائے پھر پیسے لگ دینے میں گیاں دینے پھر ایک چیز لینے ہو پھر گھڑی چکو ہے بس دانس ہو ہے نا تو ابھی میں نے جا کے کام کرنا ہے تو بس جی معذرت ہے باقی شکریہ تسی بڑا سونا میسج کیتے ہیں کہتی ہے چل اچھا ہوا تمہاری بہن چلی کی بہتھو کے لیے میں ایک اڑا ہاتھا ہم پہندی چول اچھ بیٹھے گا ٹھیک ہے تو چلے جی میں نے کہا تھا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو انہوں نے ایک اور مجھے تھوڑے دن پہلے کیا ہوا تھا انہوں نے پامیوں میں نے کہا آپ نے کیوں میرے میسجی سنائے بھائی میں تو دکھا رہی ہوں کہ کتنا پیار کرتے ہیں یہ سنے زرہکور خود بھی ہستی ہیں یہ تنگ آنکھے بیچاری تنگ آنگے میں کیا کروں میں کوئی نہیں ٹائم ہوتا نا فون تے پھر ظاہرہ جی کسی تا فون آجائے پھر تسی انہوں کیا نہیں ساکتے فون بند کر لمبیاں لمبیاں گلہ نہیں نون دیا میرے کنوں تو وہ تنگ آگے پھر مجھے اس طرح کے میسج کرتی ہیں میں کہتی ہوں کمال ہے بچوں کو سکول سے لیا پھر میں گئی میٹ شو پہ تو بچے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ماما چوپس بنا دیں یا کوئی چکن روست کر دیں تو یہاں سے جی میں لوں گی چوپس اور چکن کرواؤں گی بٹر فلائی چکن تو وہ پھر یہ ہے کے ساتھ میں گارلک بریڈ ہو جائے پٹیٹو سیلڈ ہو جائے یا پاسٹا سیلڈ وہ زینب بنا لیتی ہے وہ کافی مطلب کہ اچھا لگتا ہے روزے کے بعد تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے تو مز آتا ہے کھانے کا تو زیادہ پھر وہ ہی کھایا جاتا ہے تو یہاں سے دو چکن میں نے کروائے اور ساتھ میں میں نے چوپس لیں تو ان کو جا کے بنیاری نیٹ کریں گے یہ دیئے مجھے دو یہ دیکھیں زینب نے مجھے دیئے فلاورز اور چوکلیٹس دکھاؤں یہ دیکھیں یہ فلاورز ہیں میں ان کو نکال لوں میں آپ کو دکھاؤں اور یہ دیکھیں یہ ہیں چوکلیٹس میری فیوریٹ والی ہے یہ مالی ٹیزر والی یہ دیکھیں زینب نے مجھے آج دیئے فلاورز یہ والے ہیں یہ والے ہیں یہ دیکھیں اور ساتھ میں مجھے کیا ملا دکھاؤں یہ والی چوکلیٹس یہ دیکھو یہ چوکلیٹس اور یہ والی چوکلیٹس تو یہ زینب نے دیا مجھے میں سکول سا پک کرنے گئی تو لے کے آج مجھے لگا اس کو اس کی نا کسی فرینڈ نے دیا یہ دیکھو ملے اچھے ہیں thank you زینب تو یہ دیکھیں کیونکہ زینب نے آج مجھے کیا دیا ہے فلاورز ریڈ والے اور وائٹ والے روڈ بڑے نائس میں سکول سے لینے کی تو اس کے ہاتھ میں میں نے بیک دیکھا میں نے کب تانیس کو اس کی کسی فرینڈ نے دی ہیں یہ والی چوکلیٹ اور یہ والی مال ٹیزر میری فیورٹ ہے میں میک ڈورال جائے وہاں سے آئسکرین بھی لے تو میں مال ٹیزر والی لیتی ہوں اور یہ والی بھی تو یہاں پہ آپ نے دونوں چکن جو ہیں اس طرح سے نکال لینے ہیں اور آج سمجھے آج چکن نے سویمنگ کرنی ہے پوزیشن ہو دی ہیں جو دو ہی لاغ دی پہ یہ سویمنگ والی ہے تو اس کے اندر پانی ڈال کے تو بس سرکار ڈال دیں سرکار ڈالنے سے کیا ہوتا ہے چکن میں سے سمیل نہیں آتی اور یہ اس کو پکنے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے جلدی گل جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ چوپس بھی میں لے کے آئی ہوں بچوں نے کہا جی ماما بڑی دیر ہوگی آپ نے چوپس نہیں بنا کے دیں تو آج میں ان کے لیے یہ چوپس بھی بناوں گی پہلے اس کو کریں گے ہم میرینیٹ اور یہاں پہ زینب دیکھیں فلاور لگا رہی ہے جو یہ میرے لیے 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 لیتی آئی تھی یہ دیکھیں کتنے اچھے کتنے زبردست لگ رہے ہیں دیکھو کتنی شاندار بکرینو کی پتاسی یہ نہیں نایدہ ہاتھ چڑھنا ہے اور یہاں پہ جی چکن کا پانی دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کا پانی نکل جائے تو چوپس کو بھی میں نے رکھا ہوا تھا پانی میں اور یہاں پہ جو ان کو ہم نے نام دھو کے تو رکھ دیا ہوا ہے پانی پہلا میں جڑانا پروپر روڈ چکی ساں کلیپ ہی مس ہوگا تو اسی ہے نا کہ یہ تو پانی تو اس میں تھا ہی نہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ دو کیوب جو تھے وہ تھے جنجر کے دو گارلک کے تو یہ میں چکن کی مرینیشن میں بھی اور چوپس کی بھی تو پہلے ہم چوپس کو مرینیٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ٹو ٹیبل سپون جو تھا جنجر گارلک پیسٹ کا وہ ایڈ کیا یوگرٹ جو تھا وہ ایڈ کریں یوگرٹ میں نے میرے خیال میں چار تین یا چار جو ہیں وہ سپون یوز گئے دیکھ لئی ہو کنے سمگین لے نا اور یہاں پہ سکا دھنیا زیرا کوٹا ہوا تھا پر میں اپنے حساب سے سارے مسالے ڈال رہی ہوں حلدی پہلے میں نے سوچا ڈال رہی ہوں تو تھوڑی ریڈ کرش چلی ڈال رہی اور پھر یہاں پہ لیمن جوس حلدی میں تانون جی وہاں یہ جو اسی ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے سولٹ ایڈ کیا اور اس مسالے کو اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور بس پھر باقی دیکھیں اس کے اندر اب ہم نے ایک اور تھا میرے پاس یہاں پہ پڑا ہوا پہلے آپ اویل ایڈ کریں اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی مہران والوں کا ہے تکہ بوٹی مسالہ تو یہ تھوڑا سا میں نے یہ بھی ایڈ کیا کیونکہ میرے پاس تکہ مسالہ چکن تکہ مسالہ ختم ہوا ہوا تھا پر یہ بھی تکہ بوٹی ہے چلتے آئیے دیکھیں تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دینا تقریباً میرے خیال میں دو کے ٹیبل سپون تو یہ اتنا سپائسی نہیں ہے پر میں کہتی ہوں کہ چوپس جو تھی نا بڑی زبردست بنی تھی بڑی کمال کی تو یہ والی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے چوپس کے لئے تو بس اس کو آپ مکس کرنی اچھی طرح سے اور پھر اس کے اندر آپ نے باری باری ایک ایک چامپ کو پکڑنا ہے اور آپ نے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر اس کو آپ نے ڈوئی سے چمچے سے یا ہاتھوں سے چاہیں تو اس کو چنگی طرح خلاب ملا لیں تاکہ سارا مسالہ جو ہے نا ان کے اندر گھس جے تو میں نے دھونے سے پہلے ان کو کٹ لیا تھا اور بعد میں ان کو دھویا تھا تو جو ہے نا کٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جلدی نا گل جاتی ہیں وہ ریشے ریشے میٹ کے ٹوٹ جاتے ہیں نا تو یہ ہیلپ کرتا ہے چوپس کو جلدی گلانے میں دیکھو کڑیاں سونیاں لگ رہی ہیں ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں جی چوپس کو ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے اب یہ پڑی رہیں گی تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی تھوڑی دیر میں بنائیں گے اور میں نے بتا کیا نکالا ہے یہ جو سمیہ نے بنائی تھی چکن کی شامی ٹکیاں تو یہ بھی آج بنائیں گے اور آج میں ان کے چینل کا جو لنک ہے وہ میں شیئر کروں گی ڈسکرپشن میں چینل جڑا سی نا ہوں نے بنیا نہیں سکتا تو اس لئے نا شیئر نہیں تھا کیا تو آج جو ہے آج والے لوگ میں ڈسکرپشن میں ان کے چینل کا میں شیئر کروں گی ملک شیئر کروں گی تو یہ بنائیں گے آج تو چلیں جی میں یہاں پہ رکھوں گی چوپس کو چوپس آج ہم بنائیں گے پتلے میں آمان میں نہیں میں نے بنانی بھی گری بڑی مہنگی گیس کھڑی سکتی ہے نا گیس مہنگی نہیں آج میں نے ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے تو ہنڈی کو ہم کریں گے ہنڈی سا ڈیون ہو گیا ہنڈی مدر آنی پہ بس یہ میں چوپس کو پر رکھ پھر میں نے یہ سارا ادھرک چھیلنا ہے اس کو سارے کو کر کے وہ کیا کہتے ہیں کی کری جانو گرائنڈ کرتے ہیں گرائنڈ کرتے ہیں گرائنڈ کرتے ہیں چیزیں تو میں یہاں سے نکالوں ڈوئی چوب سے میں کافی ڈیفرنٹ طریقوں سے بناتی ہوں اور بچوں کو بہت پسند دیں کل میں چکن کے ساتھ کچھ اور بھی بناوں گے پھر میں بتاؤں گے دوئی میری اچھاری سڑی سڑی ہوں بنانا کیا وہ اس کے ساتھ بنائیں گے تو اوان میں کر لیں گے نہیں چوب تو میں اس میں کرنی ہے نہیں چوب تو میں اس میں کرنی ہے اس میں کرنی ہے گرم نہیں نہیں میں نے ہلکے پہ رکھا تھا وہ سڑ جاتی ہیں دم سے لگ جاتی ہیں میٹ چمر جاتا ہے تو اس کو ڈال کے پھر آپ نے تیز کرنی میں مزاگ کر رہی تھی تیز نہیں کرنی جاتی تو یہ دیکھیں آرام سے اس کو ڈالیں جب وہ شر 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 آن کی آتی ہے تو میٹ سارا چمر جاتا ہے تو یہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا تھا تو پھر وہ اس کے اندر پکتی نہیں ہے وہ سڑتی رہتی ہیں جو چمر جاتا ہے وہ پھر سڑتا رہتا ہے چلو جی آج میں شفو ہوندہ لیا تو بس اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی جو پانی جو بھی اینا اس کے اندر ہی پکنے بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو سلو کر دینا ہے تو چھ بج کے پانچ منٹ ہوئے یہ ایک گھنٹہ پورا میں نے اس کے اوپر اس کو رکھنا ہے اس کے بعد میں اس کو فیفٹین منٹس کے لیے صرف میں اوپن میں رکھوں گی تاکہ انکانہ اوپر سے ہم کلر چینج کریں یہاں دیکھوں گی کیا کرتی ہوں ہلے تینوں اتھے پکڑ دو گیا میرا مائنڈ چینج ہو لے میں نے تسانیاں سبزیاں سبزیاں پا دو کوئی پتا نہیں ہے نا تو چلے ہوں ادھ رک چھیلے لیتے ہیں ادھ رک زندگی مینہ پارک نہیں بیٹھتا چلے بہلا تماغ شتان دا گھر ہوتا ہے اے کیوں لڑ رہی ہو دس سو لوکالوں کیا سی لڑ دے ہیں لب دولہ بے ہو رہا میرے ساپ کوئی کھیلے دولہ نہ کھیلنا کیلے دیکھیں جی یہ مالی میں کی آوان کی ٹرے ہے اس کے اندر ہم رکھیں گے چوبس اور چکن ہے اس کو میں ابرینیٹ کر کے ور نائٹ کے لیے فریج میں رکھوں گی وہ بنے گا کل تو اس کے جو مبرینیٹ ہے میں آپ کو دکھاؤں گی ہم دو دو پیس کریں گے تھوڑا بڑے سائز کا ہی رکھ کے کٹیں گے یہ دیکھیں یہ شکرکندی ہے سویٹ پٹیٹو زینب کو بڑا پسند ہے تو یہ زینب نے کیا ہے سارا سیزننگ شیزننگ تو اب یہ جائے گا آن میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں چوبز ڈیش کے اندر ہے اس کے اوپر میں یہ ڈال لوں گی کیپسکم اور اس کو بھی ہم ڈالنے لگے آن میں تو یہ لیں جی یہ گئیں ساری ویجیٹیبل اس کے اوپر یہ دیکھیں یہاں سے بھی دیکھیں تو میں یہاں پہ اون کو کرنے لگی ہوں یا تو اس کو بند کریں دیکھیں تو میں ڈال لگتا ہے اگر ہوں ہم چوبز کو اور ان کو کٹھائی رکھیں گے تو پھر یہ روزے کے ٹائم تک انشاءاللہ یہ ککر ہو جائیں گے تو یہ ہم رکھیں گے نیچے والی ٹری میں اور اس کو ہم رکھیں گے اوپر والی ٹری ایسے کل تھوڑا اس کو نیچے یہ دیکھیں یہاں پر ہاں ان کے اندر جا چکی ہے اور اس کو میں کر دوں گی تو یہ تقریباً آدھا گھنٹا آدھا گھنٹا یہ پڑی رہیں گے اس کے اندر تو وہ جو شکرکندی ہے سویٹ پوٹیٹو ہو بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہو جائیں گی چوبز میں تو پھر دکھائیں گے آپ کو جب راڈی ہو جائیں تو بس جی پھر میں نے برطند ہوئے تھوڑے برطن پڑے ہوئے تھے میں کا برطندو انوٹنی دیر تو بس کام بڑا ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ صرف پکانے کا یوتا ہے صفائی کا بھی بڑا کام ہے پھر یہاں پیجی میں کرنے لگیں ہوں ہمینیہ ساتھ میں کہا تھوڑے آج پکوڑے بنا لیں پکوڑے نہ کھائیں تو رمضان کا پتہ کیسے چلے گا کہ رمضان آیا ہو یہ مجھے اس نے ایزڈا والی نے دیا تھا اس میں بیگ میں ڈال کے کہتی اس بیگ میں ڈالیں گے دنیا تو خراب نہیں ہوگا واقعی نہیں ہوا خراب وہ کہتی تھی کہ اسی بیگ میں ڈال کے رکھا کریں پہل تو میں اس میں ایک کچھن رول میں لپیٹ کے تو رکھتی ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ نہیں اس میں رکھیں تو دیکھیں کترے دن تک ٹھیک رہے گا آج میں رات کی جاگی ہوں ہوں ہمیں جیسے لگ رہا سارا کشکوں مدھا پہ میرے کول بھی کچھن میں چکو نہیں پا میں کیمرہ ہونے ہوگی تو میں تھا میں بے ہوش پڑی ہوں بشک بڑی نا آوازاری ہو رہی ہے اس ٹانی بس ہی ان کی طبیعت نہیں تھا ٹھیک تو پھر ان کے ساتھ جاگتی رہی ساری رات بھی جاگی اور پھر بوزہ رکھا اور روزے کے بعد کی بھی جاگی رہی سو جا ہی نہیں گیا نہیں سو جا تھا کہ بچوں کو سکول چھوڑ کے آ کے تو سو جاؤں گی پر نہیں بس یہی تینشن تھی تھی کہ میں سو گئی تو پھر میرے کام رہ جائیں ہائے ہائے تو آجا واپس تو کام در رہ جاتے ہیں سو جا نہیں جاتا سو گئی تینشن ہوں سو گئی تینشن ہوں پھر یہ میں نے پیاز اور آلو کٹے ہوئے اسی کے اندر ہم نے ڈال دینا اب یہ دھنیا دھنیا سارا نہیں اس میں ڈالنا چوبز کو بھی تو گارنش کرنا ہے تو دھنیا ڈال دیا پیاز آلو اور دھنیا اور یہ میں ڈال دوں گی بیسن بازل کے پکوڑے بنانا شروع کر دھنیا بس تھوڑا سا ابھی نہ پتہ کیا نین کی وجہ سے سر میرا بھوم رہے برنہ نہ میں وہ بناوں تماتروں کی چٹمیں بڑی مزے کی بنتی ہیں تو یہ ہے جی سکھا دھنیا اور زیرا تو یہ دیکھیں یہ کیا سکھا دھنیا زیرا پودر ایسے تو زیادہ ہی اچھا لگتا ہے پکوڑوں میں ہاں جی میں لکتا ہے پکوڑوں میں ہاں جی نہ اور میں پکوڑوں کے اندر انڈا ڈالتی ہوتی ہوں اور انڈا انڈے سے بڑے اچھے بات جی نے بھی ڈالا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا کہ پکوڑوں کے اندر انڈا تو میں تو ڈالتی ہوں بڑے مزے کے بنتی ہیں اور نمک جو ہے اس کے اندر زینب نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا میں اس کے اندر ڈالوں گی تھوڑی سی لال مرچے اور پھر ہم اس کو کریں گے مکس سکھا تنیا جیرا یہی چیزیں ڈالیں ہلکے سے پکوریں دکھاؤں آپ کو یہ دیکھیں ہے جو سارا کچھ ہے انڈا بھی ہے اب اس کو میں مکس کرلوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے کچھ ٹھیک parce تیکھیں پا نہیں تھا کے مارنے کا حق ہے اور یہاں پہ جی تیل گرم ہو چکا تھا روزے کے کھلنے میں پندرہ منٹ تھے تو میں نے کچھلے میں جلدی جلدی جو ہیں پکوڑے بنالوں تو پکوڑے جو ہیں وہ بڑے زبردست اور بڑے خستہ بنے تھے اور جو ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی اور بتائیے گا چوبس کی ریسپی کیسی لگی اور چکن جو میرینیٹ کروں گی آج وہ کل بناؤں گی انشاءاللہ ماشلہ پانچ بڑے زبردست بنے میں بڑے خستہ میں انڈا بھی ڈالتی ہوتی ہوں میں سم ٹائم ڈہی بھی ڈالتی ہوتی ہوں اور سم ٹائم اس کے اندر سیون اپ بھی ڈالیں بڑے زبردست بنتے ہیں بناتی ہوتی تھی پھر میں نے چھوڑ دیا ہوئے تو اللہ ہوا جوانا اتنا کھایا نہیں جاتا تو یہ دیکھیں میں دیکھو کہ ڈیسٹوں نے پکوڑے بنے یہ دیکھیں جب آلو کیسے آلو کے ساتھ پارٹی کر رہے ہیں تو جی پکوڑے ہمارے بن کے یہاں پہ جو سمیہ نے مجھے چکن کے شامی بنا کے دیئے تھے تو اب ہم وہ بنا رہے ہیں تو بس ٹائم پیچھے تھوڑا ہی رہ گیا ہوئے تو میں نے کہا چلیں جلدی جلدی کر لیں اگر ٹائم مطلب کہ روزہ کھل بھی ہے نا تو خجور سے روزہ کھول کے تو ہم پھر بعد میں جو ہے نا کھانا بعد میں رام سے کھا لے تھے تو یہ دیکھیں زینب نے آج پھر بنایا تھا چوپس کے ساتھ پاسٹا سیلڈ یہ میرے کوڑے جو میں نے بنائے تو یہ جو تھے سویٹ پٹیٹو زینب نے بنائے تھے ساتھ میں جوس وغیرہ تھے ساتھ میں چکن شامی پٹیٹو سیلڈ اور یہ چوپس اور چوپس کے اوپر میں کہتی ہوں کیٹو کی چوٹی پہ چڑھ کے ہم نے تنیاں سوٹا اس کے اوپر اور ساتھ میں دیکھیں شملہ کی مرچیں کتنی سونی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ تھا جی ہمارا آج کا جو افتار تھا تو اتنا کھایا نہیں جاتا افتاری کے ٹائم تو میں کم بناتی ہوں لازٹ یئر میں ماشاءاللہ کافی بناتی تھی لائبہ بھی گھر پہ تھی تو اس لیے جو نا اس دفعہ اتنا میں نہیں بناتی تو لائبہ کا سب مجھے پوچھتے ہیں لائبہ میری بڑی بیٹی یونی میں بس آئے گی انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک تو پھر آپ سے ملواؤں گی تو یہاں پہ میں چکن کو میرینیٹ کرنے لگی ہوں یہ درک لسن میں نے ڈالا جو تھا جنجر کا نہیں ٹو جنجر کے ٹو گارلی کے سکا دھنیا زیرا اس میں تکا مسالہ اور لیمن جوس اور جو ہے اویل ہم وہ ایڈ کریں گے تو بس اتنی چیزیں ہی جائیں گی اس کے اندر اور مجھے توبہ نے کہا آج میں نے اس کو کچھی ریسپی جو میری امی بناتی ہوتی تھی تو وہ تو نہیں میں نے بنائی وہ میں انشاءاللہ کسی اور دن شیئر کروں گی جو میری امی چکن روست بناتی تھی بہت ہی زبردست اور بڑے مزے کا ہوتا تھا وہ اللہ بھی زبردست بن گیا ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں جی چکن کو ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے اب یہ نائٹ فریج میں پڑا رہے گا انشاءاللہ اس کو ہم کل بنائیں تو اس کے اوپر ہم نگائیں گے چکن کی جو رات فریج میں ہے وہ باہر میں ہے اور جو رات اس کی اوپن میں ہے وہ فریج میں نہیں ہے چلو بھائی آج اب کل تمہیں پکائیں گے اور کھائیں گے انشاءاللہ موسیقا یہ کہ کھٹا میسے جائے پہتا ہے یہ سیس لیے تو اس کے لئے کہ میں جگہ بناؤں فریج میں مہشلہ جگہ کوئی نہیں ہے گیا اب تو گیا تو حسین جی گئے ہوئے انڈالیسیز کے لئے تو بس اب نو بجنے میں تقریباً پندرہ منٹ باقی ہے تو آج کا بلوگ یہی پہ ختم کریں گے پھر ملوں گے انشاءاللہ آپ کو کل کے بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا ازاک اللہ خیر اللہ حافظ